افطاری کے مدرجہ زیل رہنمہ اصولوں کو نمبر وار زبانی یاد کر لیں نمبر ایک دستر خان پر اس جگہ بیٹھیں جہاں سے آپ کا ہاتھ ہر چیز تک جا سکے بیٹھنے سے پہلے دستر خان کا بغور معاینہ کر لیں نمبر دو شربت کا جگہ اپنے سامنے رکھیں مگر تھوڑا دور رکھیں ورنہ سب آپ سے شربت مانگتے رہیں گے اور آپ سکون سے نعمتوں کی برکت نہیں لوٹ پائیں گے نمبر تھری دوسروں پر نظر رکھیں اور چیزوں پر بھی دیکھیں کہ کون سی چیز جلدی ختم ہو رہی ہے وہی سب سے پہلے کھائیں نمبر چار ایک لکمہ موں میں ڈال کر دوسرا ہاتھ میں رکھ لیں اس سے کوئی چیز دستر خان سے ختم ہونے کے باوجود آپ کے پاس موجود ہوگی نمبر پانچ اگر کیلے وغیرہ کاٹ کر نہ رکھے گئے ہوں تو پہلے ہی ایک کیلہ تھوڑا سا کھا کر رکھ لیں پھر آپ کا جھوٹا کھانے سے گریز کیا جائے گا ہر پانچ منٹ بعد تھوڑا سا شربت بھی پی لیا کریں تاکہ ٹھونسی ہوئی چیز نیچے اتر جائیں پیٹ میں مزید نعمتوں کی جگہ بھی بنتی رہیں کمال درجہ کی چلاکی سے خجور کی گھٹلیاں اپنے پاس والے کی گھٹلیوں میں ملاتے رہیں تاکہ آپ کا دامن صاف رہے نمبر آٹھ افطار کے آخر میں ایک خاص مولا کھانا ہرگز نہ بھولیں اس سے آپ کا مٹکہ شریف یعنی میدہ کھانے کا بھرپور بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے گا اہم نوٹ دسترخان سے اٹھنے سے پہلے مکمل اتمینان کر لیں کوئی کوئی چیز بچ تو نہیں گئی نوٹ یہ تمام حصول اپنی زندگی پر اپنائیں اور ڈاکٹر کا ایمرجنسی نمبر ہمیشہ محفوظ رکھیں ویورز آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ